ہیلو دوستو تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہاؤچن کی حلق بہت ہی زیارہ خراب ہو چکی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہاؤچن مارا جا چکا ہے دوسری طرف کیرن بھی ہاؤچن کی انرجی کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی جس کے اوڈے سے وہ بھی کافی زیارہ ایموشنل ہو جاتی ہے اب آگے تو نیکس اپیسوڈ ہاؤچن سے شروع ہوتا ہے جہاں پر اس کی حلق بہت زیارہ خراب تھی لیکن وہ ابھی بھی زندہ تھا وہ خود سے کہتا ہے کہ میں یہ ہار نہیں مان سکتا مجھے کچھ بھی کر کے ہاؤیوی کی جان بچانی ہوگی اور یہ کہتے ہوئے وہ دیری دیری کر کے اپنی تلوار کی طرف بڑھ رہا تھا کیونکہ اسے کچھ بھی کر کے اپنی تلوار کو اٹھانا ہے تاکہ وہ ہاؤیوی کے لئے فائٹ کر کے اس کی جان بچا سکے لیکن ہم دیکھتے کہ دوسری طرف موجود سکیلیٹن کنگ بہت ہی زیارہ گستے میں ہاؤچن پر دوبارہ سے حملے کرنا شروع کر دیتا ہے ان حملوں کی وجہ سے ہاؤچن کی مو سے خون نکل رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ہاؤچن کی انٹرنل باڈی میں موجود سارے کے سارے بونز ٹوٹ گئے ہیں ہاؤچن کی حالت بہت ہی زیارہ گمبیر ہو چکی تھی جبکہ دوسری طرف دور ہاؤیو بھی یہاں پر ہاؤچن کی درد کو محسوس کر پا رہا تھا اس کے آنکھوں سے آنس ہوا رہی تھی لیکن وہ چاکر بھی ہاؤچن کی مدد نہیں کر سکتا تھا ساتھی ساتھ ہم سکیلیٹن کنگ کو دیکھتی ہے جو کہ لگاتار ہاؤچن پر حملہ کر رہا تھا اب تو ہاؤچن کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ اپنے کانشیس کو کھو دیتا ہے جس کی وجہ سے سکیلیٹن مناچ کو لگ رہا تھا کہ شاید ہاؤچن مارا گیا ہے اس لئے وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ تم جیسا انسان میری سکیلیٹن کنگ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ساتھی ساتھ وہ یہاں پر سکیلیٹن کنگ کے ساتھ اپنی انرجی شیئر کرتے ہوئے اسے حکم دیتا ہے کہ چلو اب ہاؤیو بھی کو جان سے مار ڈالو جو سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سکیلیٹن کنگ نے بہت ہی جارہ غصے کے ساتھ ہاؤیو بھی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا وہاں پر پہنچتے ساتھی وہ اپنی تلوار کا استعمال کرتے ہوئے اس پہاڑ کو کار دیتا ہے جس کے وجہ سے ہاؤیو بھی اب بنا کسی آپسٹیکل کے سامنے دکھائی دی رہا تھا یہ دیکھ کر سکیلیٹن مناچ کہتا ہے کہ وقت آ گیا تمہارے دوست نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا لیکن اب میں تمہیں مارنے میں اُڑ زیادہ دیر نہیں کروں گا اور یہ کہتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ سکیلیٹن مناچ ہاؤیو بھی پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ لگتار اپنی ایٹرنل فائر کا استعمال کرتے ہوئے ہاؤیو بھی کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا جس کے وجہ سے ہاؤیو بھی بہت زیادہ پین ہو رہا تھا وہ اس درد کی وجہ سے زوروں سے چلا رہا تھا جو آوازیں ہاؤچن کو بھی سنائی دی رہی تھی اور وہ یاد کرتا ہے کہ جب ہاؤیو بھی سے اس کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی تب ماسٹر یوہا نے کہا تھا کہ ہاؤیو بھی بہت زیادہ کمزور ہے اس لئے ہمیں اسے یہی پر مار دینا چاہیے لیکن ہاؤچن نے اس بات کے لئے انکار کرتے ہوئے ہاؤیو بھی کے ساتھ بلاڈ اوت لیتے ہوئے کہا تھا کہ میں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہاؤیو بھی کو کبھی بھی مرنے نہیں دوں گا میں خود کو اتنا زیادہ سرونگس گارڈیا نائٹ بناوں گا تاکہ میں ہمیشہ اپنے دوست کی حفاظت کر سکو یہ ساری باتیں یاد کرتے ہیں اچانک سے ہاؤچن کی آنکھیں اپنی سپیریٹ ریل میں اوپر ہو گئی تھی جہاں پر اسے ہاؤیو بھی کی آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ ہاؤیو بھی کو ڈوننے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ ساتھ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہاؤچن کا بلاڈ اوت ہاؤیو بھی کی طرف اسے کیچ کر لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے پر دوسری طرف ریل ورڈ میں ہاؤیو بھی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی جس کے وجہ سے ہاؤچن کا بلاڈ اوت یہاں پر ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھ کر ہاؤچن بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا جبکہ ساتھ ہاؤیو بھی یہاں کمزوری کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار وہ ہاؤیو بھی کے سپیرٹ ریل میں پہنچ چکا تھا جہاں پر ہم ہاؤیو بھی کے انٹرنل سپیرٹ کو دیکھتے ہیں وہ کافی زیادہ خونخار اور خطرناک لگ رہا تھا جو کہ ہاؤچن کو یہاں پر اس حالت میں دیکھ کر اس کے ساتھ اپنی کچھ انرجی شیئر کر دیتا ہے اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ریل ورڈ میں بھی ہاؤچن کی باڈی سے بہت زیادہ انرجی نکل رہی تھی ساتھی ساتھ سیم درہ کی انرجی ہاؤیو بھی کی باڈی سے بھی نکلتی ہے جس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سکیلیٹرن کنگ اڑتا اڑتا کافی زیادہ دور جا گرتا ہے یہ بات سکیلیٹرن منارچ کو کافی زیادہ غصہ دیل آگ دیتی ہے اس لئے وہ غصے میں آکر کہتا ہے کہ چاہے تم کچھ بھی کرلو ابھی تک تم نے ایوولب نہیں کیا اس لئے میں تمہیں ابھی بھی مار سکتا ہوں یہ کہتے ہیں ساتھی وہ اپنے اٹیک کو ریڈی کر رہا تھا تاکہ وہ ہاؤیو بھی کو جان سے مار سکے لیکن پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤچین کی باڈی سے بہت زیادہ انرجی نکلتی ہے جس سے دکڑا کر سکیلیٹرن منارچ بھی دور جا گرتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہاں پر یہ سب ہو کیا رہا ہے وہ جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہاؤچین ابھی بھی زندہ ہے جو دیکھ کر وہ غصے میں کہتا ہے کہ آخر یہ معمولی سے انسان زندہ کیسے ہو سکتا ہے دوسری طرف ہم ہاؤچین کو دیکھتے ہیں جو کہ پہلے سے بہت ہی زیادہ لگ دکائی دے رہا تھا اس کی باڈی سے بہت ہی زیادہ جیب طریقے کا عورہ نکل رہا تھا یہ عورہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھا ایون کی اس عورت کو محسوس کر کے سکیلیٹرن منارچ میں کہتا ہے کہ یہ تو پوری طریقے سے ایمپوسیبل ہے آخر اس معمولی سے انسان کے پاس سیون کے غصے کا عورہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر ہاؤچین تو بہت ہی زیادہ کول دکائی دے رہا تھا وہ دیرے دیرے سے اپنی تلوار کو زمین کے ساتھ رگڑتے ہوئے سکیلیٹرن منارچ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر اس کی چہرے پر ایک ڈیول سمائل تھی جسے دیکھ کر سکیلیٹرن منارچ گبرا گیا تھا وہ کہتا ہے کہ تم تو کوئی گوڈ آف ڈسرکشن بھی نہیں ہو پھر آخر تمہارے پاس یہ انرجی کیسے آگئی مجھے یقین نہیں آرہا لیکن چاہے کچھ بھی ہو تم زندہ نہیں رہ سکتے یہ کہنے کے بعد سکیلیٹرن منارچ نے فورل سے اپنی سکیلیٹرن کنگ کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر دیا تھا جسے وہ حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کسی انسان کو جان سے مار ڈالو یہاں یہ ارڈر سنکر سکیلیٹرن کنگ بھی بہت ہی ذرا غصرے کے ساتھ جمپ لگاتے ہوئے سیدھا ہاؤچن کے سامنے آ گیا تھا جہاں پر وہ اپنی تلوار کا استعمال کرتے ہو اور ہاؤچن پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ہاؤچن نے بنا اپنی جگہ سے ہی لے اس اٹیک کو اپنی بوڑی پر جیل لیا تھا ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اسے اس اٹیک سے ذرا سب ہی فرق پڑا ہے یہ سین دیکھ کر تو میں پوری طریقے سے ہائپ ہو گیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہاؤچن ڈی سی کے سوپر مین ہے جو کہ ابھی کہے گا کہ I'm not impressed اس اٹیک کی وجہ سے وہاں چاروں طرف کافی ذرا ہائی انرجی پھیل گئی تھی جس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سکیلیٹرن کنگ لگاتار ہاؤچن پر دوبارہ سے حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اب یہاں پر ہاؤچن کے رفتار بہت ہی ذرا ہو چکی تھی جسے دیکھنا اس کے لئے ناممکن سا ہوتا جا رہا تھا ساتھی ساتھ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہاؤچن بہت ہی آرام سے اپنی تلوار کو ہوا میں اٹھاتے ہوئے بلکل معمولی سے ایک سلیش لگاتا ہے جس کی وجہ سے سکیلیٹرن کنگ کی تلوار بیچ میں سے آدھی ہو گئی تھی یہ دیکھ کر تو اسے ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہاں پر یہ سب کیا ہو رہا ہے دوسری طرف ہاؤچن کے چہرے پر ایک عجیب سی ڈیول سمائل تھی اسی کے ساتھ وہ ایک اور معمولی سے سلیش لگاتے ہیں وہ سکیلیٹرن کنگ کو وہاں پر جان سے مار ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹکڑوں میں بکر گیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہاؤچن کسی مکھن کو کاٹ رہا ہے اس کے بار ہاؤچن ہوا میں آتے ہوئے سکیلیٹرن منارچ کے سامنے آ جاتا ہے جبکہ سکیلیٹرن منارچ یہاں پر ہاؤچن کو دیکھ کر بہت ہی ذرا سپرائز رہا گیا تھا اس کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہا گئی تھی جبکہ اس کے چیلے کا رنگ اڑ گیا تھا وہ گبرہت کے مارے کچھ سوچ رہی پا رہا تھا اس لئے وہ کہتا ہے کہ مجھے اب ایک لئے یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ اسے ہاؤچن کے آنکھوں میں اپنی موت صاف صاف دکھائی دے رہی تھی یہ سب سوچتے ہوئے سکیلیٹرن منارچ وہاں سے ہاؤیوی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے کہ ہاؤچن بینا اپنی جگہ سے ہلتے ہوئے صرف اپنے ہاتھ کی اشارے سے ہی ہاں ہیولیٹ ڈیوائن پریشن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ہم دیکھتے کہ سکیلیٹرن منارچ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا یہ ریکر تو اس کے ہوش اور بھی ذرا اڑ گئے تھے وہ کہتا ہے کہ یہ تو پوری طریقے سے impossible ہے آخر تم گارڈ آف ڈسٹرکشن کی پاورز کو استعمال کیسے کر پا رہے ہو مجھے یقین نہیں آ رہا تم تو بس ایک معمولی سے انسان ہو دوسری طرف ہاؤچن اس کو کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا اس کی چہرے کی اپریشن ذرا سبھی نہیں بدل رہی تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اسے کچھ فرق نہیں پڑتا یہ سکیلیٹرن منارچ اس کے سامنے بس ایک کیڑے سے ذرا کچھ نہیں ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے کہ یہاں پر ہاؤچن دیرے دیرے سکیلیٹرن منارچ کی قریب آ جاتا ہے جہانے کے بعد اس نے اپری تلوار بھی سکیلیٹرن منارچ کی باڈی کے آر پر کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اپری تلوار کو وہی پر چھوڑ دیتا ہے جس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سکیلیٹرن منارچ نیچے گی رہا تھا ہاؤچن اسے دیکھ کر ایک ڈیول سمائل دیتا ہے جبکہ دوسری طرف سکیلیٹرن منارچ مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ آخر گوڈ آف انڈیٹ تم کہا پر ہو تمہیں یہاں پر آنا ہوگا تاکہ تم اس مجرم گوڈ آف ڈیسٹریکشن کو سزا دے سکو تمہیں میرا بدلہ لینا ہی ہوگا اور یہ کہتے ہوئے سکیلیٹرن منارچ کی کہانی وہی پر ہتم ہو جاتی ہے جبکہ دوسری طرف ہم ہاؤچن کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ سارا سین دیکھ کر ابھی بھی مذکر آ رہا تھا سچ بتاؤ تو دوستو ہاؤچن کا یہ روپ دے کر میں بہت ہی ذارہ امپریس ہو چکا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر میں کیا کہوں میں نے ہاؤچن کو کبھی بھی اس طریقے سے امیجن نہیں کیا تھا ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہاؤچن پوری طریقے سے ایک ڈیول فارم میں آ چکا ہے یہاں ہاؤچن کی اسی اٹیٹیوڈ کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ہتم ہو جاتا ہے دوستو اس کا نیکس اپیسوڈ بھی میں جلدی اپنی اسی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا جس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر کے میری چینل کو سبسکرائب کر دوں تاکہ اس ویڈیو کو بھی آپ لوگ انجوئے کر سکتے